اوزباللہ شہیدوان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں اور راکھوں اور کروڑوں ضدود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کی خدمت میں نارا جی ٹیکسلا سے سلام پیش کرتے ہیں دوستو میں کافی دیر سے ٹیکسلا میں موجود ہوں آج ایک بڑا خوبصورت شوق ٹیکسلا کا دیکھنے کو مرا میری مراد استاد ڈاکٹر فرید گروپ سے تعلق خلیفہ نوید صاحب آفراہور ان کے شگرد استاد شیخ عمیر صاحب تو دوستو جیسا کہ میں نے انٹروں میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج یہاں ایک رسم استادی شگردی کی تقریب ہونے جا رہی ہے اس سلسلے کی کورج کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اور میں اس وقت استاد شیخ عمیر صاحب ان کے دیرے پر موجود ہوں آج کی تقریب کے جو مہمان ہیں وہ بھی تشریف آ چکے ہیں ہماری میپر میں وہ موجود ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے گجرات کی نسبت یا لاہور کی نسبت یہاں تھنڈ زیادہ ہے تو ہم اندر بیٹھے ہوئے انشاءاللہ تقریب رسم استادی شگردی بھی جو ہی شروع ہوگی اس کا حوال بھی ہم آپ کو دیں گے تو میں سب سے پہلے ہماری آج پسکسمتی کہ استاد جی کے پاس بیٹھنے کو موقع بھی مل رہا ہے میری مرات استاد ڈاکٹر اشتیاق صاحب میں سمجھنا ہوں کہ پھنے کو موٹر پروی میں ازر بریڈنگ کا نام لیا جائے وہ موجودہ دور میں وہ نام نام مکمل رہ جاتا ہے اگر ڈاکٹر صاحب کی بات نہ کی جائے تو استاد ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو کہ آج اس بیپر کے ہماری کی روح روح بھی ہیں مہمانیں خصوصی بھی ہیں لاورسس پر یہ تشریف نائے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ساجی اسلام علیکم یہ تھوڑا سا کوئی ٹائم تھا تو استاد شیخ عمیر صاحب ان کے استاد بھی یہاں موجود ہیں خلیپا نوید بھائی وہ بھی آج تھوڑی در پہلی لاورس سے یہاں پہنچیں ہیں اور انہی کے وہ شاگرد بھی ہیں آج میں تھوڑی سی آفتی ریکارڈ یہ بات ہو رہی تھی شیخ عمیر صاحب سے تو میں نے ان پہ ایک سوال کیا تھا استادی کے حوالے سے بڑا مدلل انہوں نے جواب دی اور بڑا مزہ آیا میرے دل کو بڑی تذکین ہوئی کہ آپ کے شعب آمید اتنے اچھے اتنے خوبصورت اور اچھے لوگ موجود ہیں کہ تو اس شعب کی بڑھوٹی کے لیے ان کے اندر ایک مخلص پن جو ہے وہ موجود ہیں خلیپا نوید صاحب بھی یہاں موجود ہیں نوید بھائی اسلام علیکم مانے فرمید ٹھیک ٹاکو خیریہ سے سفر ٹی بزر بڑا زبر دی مبارک ہوئے جی ماشاء اللہ توڑائیں اس شاگردہ شوق دیکھ کے منہوں بڑا مزہ ہے ماشاء اللہ بڑا کعبر جی میں بھائی بہت کعبر ہوں اور خصوصی طور پر میں اگر ایک غل کراں کہ ایک تعلیم یافتہ کے رہنے نل تعلق بھی ہونا ہے اور اس شوق انہیں میں سمجھنا تعلیم خوبصورتی پیدا کر دی زندگی نکار لیا دی اور وہ چیزیں انہیں چیزیں یہ نہیں کہ میرے موں میں بیٹھے ہیں میں اگر کر رہے ہیں منو چند چیزیں ایسی ہیں نظر آئیا نے یہ تاریخ تے کعبر نے دوستو اور بھی بہت سارے دوستے باپ یہ ٹیکسلہ رشید صاحب بھائی نیم آمین انجانتے تو نہیں ہیں مگر ان کی مرمانی یہ ہماری میکنوں میں موجود ہیں اسی طرح ڈاکٹر اشتیاق صاحب یہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب یہ میری کچھ قسمتی ہے دوستو کہ آج میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ آپ کو اس شیخ امیر صاحب کی وہ ایک ہوتر پسند آئے اللہ جی آپ کی اعلیٰ ضرورتی ہے یہ آپ کی مرمانی ہے اللہ صاحب میں آپ نے ہمارے دیئے ٹائم میں کھانا بڑی مرمانی جی وہ اللہ صاحب اللہ جی شکر ہو اللہ صاحب اللہ 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 مد civ موسیقی کی سمجھ ایک کوئی ٹیم شوڑی کبوتر دی پرواز سب تو زیادہ اور جسم میں کس چیز دا آمندہ خرے سارے عمل مکمل ہوں انترکیری پرواز ہے کبوتر دی ساری ساریاں چیزاں انترکی ہیں اچھا پار ٹھیک ہے لمبی اڈڈی اور جسندہ میڈانہ ڈیلنسوں آج ہے جنرل ہی رہ سے میں مطلب ہے سائنٹیفکٹی کینہا بھیجنے جس طرح جواہد اڈڈا ہے وہ دا جوہنے جوہنگا دا بہت میرا مردخل ہونا ہے جب کونے سارا کو اے مدار سنننوں میں لیے کہ زیادہ ترکندہ جڑا ہے میرا مطلب ہے کبوتر دا زیادہ پرواز جڑا ہے وہ دا زیادہ آمندہ خرد ہونا ہے پراہنے جنرل ہی پراہنے جنرل پراہنے جنرل ہی دیکھو نا جی ایک گریفت جڑی ہے نا پارتی ہے پراندی ایش ہے ہونی چاہی ہے یعنی کوئی بھی کبوتر ہائپ رواز ہے نا وہ پار احسنان دیئے ہونے تقریبا پیڑیا بار بھی کر لیا نا مطلب اٹھویں نومیں دسویں کر لیا نا اٹھویں نومیں دسویں پار جڑا نا احسنان بار رہتے ہیں وہ بہت اچھا پار ہونے سبر بھی تاہی جڑے یعنی آئیتوں در گئے افتاد آنے انہا دے ٹیپ سے کہ پر اے ہوئے شہر دربار ہونے بہت اچھا سبر بھی تاہی اور پروانا یہ آپ نے باتے سنی کنتے کے مطلب افتاد جی نے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ افتاد میان ندیر صاحب کے پاس بیٹھنے کا حقہ مل رہا تھا جس طرح افتاد جی نے ہاتھ کی یہ تین امیہ سے رکھی ہیں تو وہ ایک کبوتر دکھانے لگے تو جس وقت انہوں نے کھنٹا کھولا وہ یہ آخری تین کڑیوں کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ کبوتر میں یہ خصوصیت پروازی کبوتر میں ضروری ہونی چاہیے تو باقی آپ شوق کریں یہ شوق کروا رہے ہیں افتاد جی آپ کو ماشاءاللہ جی یہ نوی صاحب دے کبوتر نے جی بھوڑے آوٹ کلاس کبوتر نے ماشاءاللہ جی تھوڑے یہ دکھ سا مجھے بھی بچہ آئیں گے اے کھول دان موک سکتے ہیں نہیں ہوں نہیں تیڈی رہا ہے وہ خیال نہیں تیڈی تیڈی اور وہ دوسرے گولٹر دائیں کھانا دوستو ماشاءاللہ جی آپ کو بڑا خوبصورت شوق دیکھنے کو ملا ہے میں نوید بھائی کہہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر فرید صاحب آج وہی آنیاں ہیں ان کا بھی ڈاکٹر اشتیاق صاحب پہنگ کے پورے گروپ اور خصوصا ساتھ شیخ عمیر صاحب کا کیا علاوہ جی کو میرا رج بڑا دل خوش ہوا ہے کہ مجھے بڑا اچھا شوق دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی کے ارگر گونتی ہیں دوستو آپ کا کام ہے آپ کسی جاب پہ جا رہے ہیں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ اگر اچھا نہیں ہے آپ میں اخلاق نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی وہ شعبہ وہ فن وہ نامکمل ہے اور وہ چیزیں یہاں دیکھنے کو ملی ہیں اللہ پاک ان میں اور غصتیں اٹا کرے اللہ نے اور تمام دوستو آپ جو ہیں یہ کبوتر استاجی کو پسند کر رہے تھے یہ آخری اگر آپ اس کی تین کلیاں دیکھیں اس طرح خلیفہ نوید صاحب کے ہاتھ میں ایک کبوتر ہے دوستو یہ تھوڑی در پہلے بھی میرا خرمے ہوئی کبوتر ہے نہیں بڑا بھی یہ کبوتر ہے اس کی بریڈ میں سے ہے لیکن یہ چھوٹا ہے یہ جی اڑا بھائی کا یہ کافی صاحب سے کبوتر نا اور زبر پس کسان کا پرانا کبوتر اس کی عمر نا وہ بیڑ کر رہا تھا یہ کافی پرانا ہے یہ آپ نے یہ پرانا کبوتر ہے یہ جڑ ہے ایک نوڑا بہت اور بچے بھی اچھے ڈا رہے ہیں ماشاءاللہ جی 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 نو نمبر جی تیر دفت سب ساپ سامنے بیٹھے ہیں جی ہلیفہ صاحب ایک گڑا کبوتر پھڑے آجی سامنے کرو ایک گڑا کبوتر ہے جی یہ خلیفہ صاحب ولی پرید ہے جی ایک گڑا کراس ہے لال پرید لال پرید خلیفہ نبی صاحب ورہندک آردک کبوتر ہے جی لال پرید کراس کراس جی ماشاءاللہ جی یہ ہمارے ڈادہ ستاد اور ہمارے گروپ کے سربراہ جی ڈاٹر شتیاک صاحب کے گارکہ گروپ تر ٹیڈی ڈاٹر شتیاک صاحب ورہندک آردک تر ٹیڈی کبوتر ہے جی ان کی بہت زفرت ڈاٹر شتیاک صاحب ورہندک آردک کبوتر ہے جی بیٹھے جی شیخ مہر صاحب جی ڈاٹر شتیاک صاحب جی ڈاٹر شتیاک صاحب جی ڈاٹر شتیاک صاحب ورہندک آردک کبوتر ہے 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 جی اگر وہایا ہے تو ساں؟ اگر وہایا ہے؟ سردی کرنے کو آٹھا ہے؟ انہاں ہی نہیں سردی کرنے دوستو مختصر سے ٹائم میں میرے خیال میں میں دن کو بھی آیا ہوں تقریباً آنسوا چار بجے آپ پہنچیں امساد شیخ عمیر صاحب کا ہم نے آپ کو شوق دکھایا بڑا خوبصورتن کا شوق دیکھنے کو ملا اور آج خصوصی طور پر بڑے اچھے کبوتر ابھی بھی آپ نے جن کبوتوں کا شوق کیا ہے اور دن کو بھی آپ نے جن کبوتوں کا شوق کیا ہے اس شد سے ان اسادزہ اکرام اتنے بڑے گروپ کی ذرے نگرانی استاد شیخ عمیر صاحب اگلا جو سیزن آ رہا ہے اس میں وہ پنجاب کا شوق بھی کرنے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان اسادزہ کی جانمائی میں یہاں سے اچھا آپ کو اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا ہندرات جو ہیں وہ امارت کا پتہ دیتے ہیں دوستو امارت ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور شوق بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں محنت بھی ہو رہی ہے شوق بھی آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ دوستو آج تھوڑی دیر بار یہاں اسی طرح استاد ڈاکٹر صوریر گروپ کی ذرے نگرانی جس کی سرپستی یہاں ٹیکسرا میں استاد شیخ عمیر صاحب نے ایک رسم استادی شاگردی کی تقیب بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ